موسیقی تمام مسلمان سے امن و امن برخرار رکھنے کی مسلم پرسنل لا بورٹ کی اپیل آج شہر نظام آباد مسلم پرسنل لا بورٹ کمیٹی نظام آباد کی جانب سے ایک پریس کانفرنس مناخت کی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی مل جھل کر رہتے ہیں آج بابری مجید کا جو بھی فیصلہ ہو چاہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو یا نہ ہو وہ اس فیصلے کو خوبل کرے اگر فیصلہ حق میں آئے تو نہ خوشی ظاہر کرے اور فیصلہ حق میں نہ آئے تو غم و غصے کا اظہار نہ کرنے کی اپیل کی اور شہر کے امن کو برخرار رکھنے کی بات کہی اس موقع پر شہر کے خاضی محمد شوکت ڈسٹرک خج کمیٹی حبیب الدین محمد حلیم محمد نصار کے علاوہ دگر ارکان موجود تھے جس وقت ہندوستان میں شہبانوں کا کیس پیش آیا تھا اور پھر حالیلیہ مسلم پرسنللہ کمیٹی قائم بور قائم ہوا تھا انہی ایام میں نظام آباد میں مسلم پرسنللہ کمیٹی کے نام سے قائم ہوئی اور یہ مختلف مدارش کو طے کر کے اب تک مستقل طور سے کوئی ایک مہینہ کوئی ایک دن بھی یہ موطن وغیرہ ایسے نہیں بھی مستقل طور سے جو کام کرنے ہیں کرتی جاری ہیں اس کے کام خاص کر کے ازام بات کے لوکل مسائل پہل کرنا نہیں ہیں آرل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ انڈیا کی اندر جو کام کرتا ہے ٹھیک وہی کام مسلم پرسنللہ بورٹ کے اعلان کے بعد ہم پہلے طور پہ نظام آباد پوری ڈسٹک کے اندر ہم یہ کام کرتے آئے ہیں اس وقت میں مختلف جماعتوں کی طرف سے مسلم جماعتوں کی طرف سے جس میں جمعیت الرلمہ ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت اہل حدیث ہے اور مختلف دوسری جماعتیں ہیں اور پھر آرل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ سپریم پورٹ سے جو فیصلہ بھی بابری مسجد کے حق میں آئے گا ہم اس کو مانے گا تو ہم اہل نظام آباد سے اور نظام آباد ڈسٹک کے ساری عوام سے اس بات کی افیل کرتے ہیں کہ جو فیصلہ بھی آتا ہے ہمارا طیمان ہے بحیث مسلمان کے کہ جو فیصلہ بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اعلان کرنے والے کون ہیں یہ خلق چیز ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں اس کے خلاف میں اس کے فیور میں دونوں لحاظ سے بھی نہ جلوس نکالے جائیں نہ جلسے کیے جائیں نہ تفسرہ کیا جائیں پوری طرح سے آمن کو برقرار رکھا جائیں ہماری اپیل ہے مسلم پرسنللہ کمیٹی نظام آباد کے متفقہ طور پر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ نہ خوشی کا اظہار جلوس کے ذریعے کی جائیں نہ خواہ خلاف میں اگر آئے تو پھر اس کے غم اور غصہ اور غرہ کی قصصے کل میں کیا جائیں اور حتیٰ یہ کہ سوشل میڈیا پر تفسرے بھی نہیں کیے جائیں بلکہ اس کو پان لیں اور اس کو کریں ہاں ایک اپیل آپ حضرات سے اس بات کی مسلم پرسنللہ کمیٹی نظام آباد کرتی ہے کہ یقیناً مساجد کو بسانا ہمارا کام ہے وہیں مساجد کو آباد کرنا بھی ہمارا کام ہے مسجدوں پر ذریعے سے پانچوں مرتبہ حیال الصلاح حیال الفلاح کی ندا سے آباد سے آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آبادیں آتی ہیں اور پانچوں مرتبہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں بھریں آ کر کے نماز پڑھیں اور اللہ تبارک اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ہمیں مسائد میں مقتلع نہ کریں پریشانی میں مقتلع نہ کریں ہمارے لیے پوری دنیا کے اندر آسیاں پر نہ کریں تو ہماری اپیل ہے مسلم پرسنللہ کمیٹی نظام آباد کی طرف سے سارے نظام آباد جسیب والے نظام آباد شہر والوں سے اپیل ہے کہ آپ لو آمن کو برقرار رکھیں آمن کو اپنے ہاتھ میں نہیں جائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ ابھی کچھ دیت کے بعد بابری مزید اور رام مندید کے مقدمے کا فیصلہ عدالتِ آلیہ سے آنے والا ہے اس زمن میں میں مسلم پرسنللہ کمیٹی نظام آباد کی جانب سے شہریانِ نظام آباد وزلے کے تمام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں فیصلہ چاہے کچھ بھی آئے ہمارے تائید میں آئے یا مخالفت میں آئے تائید میں آئے تو خوشی کی ضرورت نہیں ہے مخالفت میں آئے تو غمہ غصے کی ضرورت نہیں ہے البت بلکہ پر امن رہنے کی اپیل کرتا موسیقی 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 موسیقی